لڑکا لڑکی تشدد کیس موزم اسمان مرزا گینک کے جانب سے متاثرہ لڑکی سے تیرہ لاکھ روپے وصول کرنے کا انکشاف مولیس کا مقدمے میں بلیک میلنگ، دھتہ لینے کی دفعات بھی شامل کرنے کا فیض کلا وزیر آزم عمران خان سے آئی جی استعماباد قاضی جمیل الرحمن کی ملاقات لڑکا لڑکی تشدد کیس پر تفصیلی بریفنگ وزیر آزم کی کیس میں ہر پہلو سے تفتیش کو آگے بڑھانے کی ہدای دوسرے جانب ملزمان کا چار روزہ جشمانی ریمان منظور متاثرہ لڑکی اور لڑکے کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا عمران خان کشمیر فروش کشمیر کو بھارت کی چھولی میں پھینک آیا بیٹی آئی حکومت کی تباہی نالائکی اور سیلیکشن کا سورج آزاد کشمیر میں تنور نہیں ہونے دیں گے مریم نواز کی گھنگرچ موٹلا میں انتخابی جلسے سے خطاب ابو بچاؤ محیم کے روح روان دو بچے آج کل آپ جو کشمیر میں جلسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں وزیر مملکات فروخ حبیب کا رد عمل کہتے ہیں مریم نواز کشمیر میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں میں اپنے گھر آئی ہوں عوام جانتے ہیں انہوں نے کتنی بار مریم نواز کو اپنے گھر کا دونہ گردے دیکھا مریم صفدر جیسے لوگوں کی پہشان جھوٹ کرپچن اور چوری چکا رہی ہے آزاد کشمیر الیکشن میں بوزرہ کی انٹری جیف الیکشن کمیشنر برہب وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا کہا بوزرہ کو زابطہ اقار کا پابند بنائیں کسی کی ہوایت میں حکومتی وسائل استعمال نہ کیا جائیں آئندہ جس امیدوار کی حلقے میں خلاف برضی ہوئی اسے نہ اہل قرار دے دیا جائے گا وزیراعالہ پنجاب عثمان بزار کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا شہر آسا بکھر شکا اپوزیشن اتحاد اپنے ہی بوجھ سے خود گر گیا حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے پی ڈی ایم پالے آپس میں ہی دستوں گرے باند حصود امرکہ ایسو پیس پر عمل نہ ہونے کی صورت نے شادی ہالس اور ریسٹورنٹس بند کرنے کا اندیا کہتے ہیں کرونا کی چوتھے چوتھے لہر کے امکانات کے بارے میں خبردار کر دیا تھا علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے ہارٹل اور جم والکان نے ذمہ داری نہ دکھائی تو یہ سہولت بند کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا پاکستان میں کرونا مزید ستائی زندگیاں ہی گل گیا اب بات بائیس ہزار پانچ سو بیس ہو گئی مزید ایک ہزار سات سو سنتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ناولاک انتر ہزار چار سو چھہتر افراد کرونا میں مبتلا ناولاک گیانہ ہزار تین سو تیراسی سے ہچانت پینتیس ہزار پانچ سو تیہتر مریض زیر علاج قراجی میں بس مسافروں کے کرونا سرٹیفیکیٹ شیک کرنے کا فیصلہ ویکشنیٹید مسافر ہی سفر کے مجاز ہوں گے حکومت سندھ کی بس عملے کو بھی کرونا سرٹیفیکیٹ ساتھ رکھنے کی ہدا ہے نیب لاہور نے لیگی رانوار رانا سناؤلہ کی زمانت کی منظوری کو سپریم گورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا پروسیکیوشن ٹیم نے اپیل تیار کر لی نیب نے اپنی اپیل میں رانا سناؤلہ کو فریق بنایا ہے ریٹائرڈ وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اصافہ اطلاق سیول و آرن فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین سمیت وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز پر یکم جولائی دو ہزار اکیس سے ہوگا یکم جولائی دو ہزار اکیس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے پینشنرز پر بھی اضافے کا اطلاق ہوگا ہم اکیلے افغانستان کے ٹھیکی دار نہیں ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دور دوخ موقع کہتے ہیں تالیبان کی ظاہری حالت پر نہ چاہیں وہ بدل گئے ہیں تالیبان بہت سمارٹ اور ذہنی طور پر بہت الڑڈ ہیں افغانستان کی صورتحال سنگین ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا درست نہیں افغانستان کا فوجی حل نہیں دنیا عمران خان کی بات کی خائل ہو چکی افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے افغانستان میں آتاف حاصل کر لیے طویل ترین جنگ ختم کر رہے ہیں امریکی صدر جوباہ جنگ کا اعلان آہا مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا تالیبان بھروسے کا قابل نہیں وہ افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں افغانستان میں تالیبان کی پیش قدمی جاری ایران کے سرحدی علاقے اسلام کلا پر بھی قبضہ کر لیا افغان فوجی جان بچانے کے لیے ایران بھاگ گئے لوگر میں افغان فضاہیہ کا حملہ چار تالیبان خلاق صادر اشرف غنی بھی ڈٹ گئے کہا ہتھیار نہیں ٹانے گے تالیبان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں افغانستان کے معابلات میں دوسرے ممالک مداخلت سے گریز کریں تالیبان کا روس کو دور ٹوک جواب کہا افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغانستان میں پر ام تصویع کے خواہ ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے میامی میں گرنے والی عمارت کے ملوے سے لاپتہ افراد کی تلاش کا کام روپ دیا گیا حلاق ہونے والے افراد کی تعدال سارت ہو گئی جنکہ ارسی افراد اب بھی لاپتہ ہیں میامی کی مہر کا کہنا ہے کہ ہم ہر پہلو سے تھک چکے ہیں ان لوگوں کو واپس نہیں لاسکتے جو اپنی جانے کھو چکے ہیں موسیقی